اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں رمیز اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے دور جدید میں بھی پتھر کے دور کی نشانیاں سجاول میں جنازے کو قبرستان پہنچانا مقامی لوگوں کے لیے بڑا امتحان بن گیا چوہر جمالی کے گاؤں حسین کونجائی میں نہر پر پل نہ ہونے کی وجہ سے جنازے کو تھرمپول پر رکھ کر نہر کی دوسری طرف پہنچایا گیا گاؤں کے باسیوں نے حکام تک متعدد بار اپنی فریاد پہنچائی لیکن کسی نے کان نہیں دھرے پل نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بہت بڑی پریشن ہے کل ہماری مید ہو گئی تو ہمیں مجبوری کی حالت میں اس سکتے پر جنازے کو اولانا پڑا مکینوں کا مطالبہ ہے نہر پر پل بنا کر ان کی داد رسی کی جائے تاکہ آئندہ ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے ساتھی ریپورٹر زہر علی کے ساتھ ندیم میمن سما سجاول کئی سال گزر گئے لیکن سجاول کے گاؤں حسین کونجائی کی حالت نہ بدلی ہزاروں افراد موجود ہیں لیکن یہاں کوئی سڑک ہے نہ پل نہر کے برانچ کی بھی واحد آسرہ ہے رمیز سما کے نمائندی کے ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کر لی ہے اسی پر ان سے بزید بات بھی کر لیتے ہیں کتنی دگرگو ہیں یہاں کی حالات بتائیے گا جی بالکل اس سجاول کے سائلی تحصیل شاہ بندر کے چور جمالی دڑو برانچ میں موجود ہوں جہاں گزشتہ روز جو ہے وہ تھرما کول کے اوپر رکھ کر کے ایک مہیت کو گزارا گیا تھا یہی واجہ ہے کہ یہاں پہ حملہ خاتین ہوں بچے ہوں بھوڑے ہوں کوئی بھی عمر کا بندہ ہو اس کو صرف اسی دڑو برانچ کے اوپر سے اس تھرما کول کے جو اوپر سے ہوتے ہوئے اس دوسری جگہ پہ آنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی پل نہیں بنایا گیا ہے یہ زلہ سجاول جو تھا تھٹا کے بدن سے نیا بنایا تھا 2015 میں پانچ سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی یہاں پہ کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا گیا جبکہ یہاں سے ہی گشتہ دور حکومت کے اندر محمد علی ملکانی صاحب جو منسٹر فشریز تھی یہ انہی کا آبائی گاؤں ہیں اور ڈپٹی سپیکر ریانہ لگاری کا بھی یہ زلہ ہے لیکن تاخال جو ہے ترقیاتی کام نہ ہو سکا ہے آنے جانے والے لوگوں کو یہاں پہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کو زیادہ ہم نہیں کہتے کہ بس ہمیں جو ہے ہمارے کو یہاں پہ ایک بند بنا دیں تاکہ ہمارے عام دو رفت کا جو راستہ ہو وہ آسانی سے کیا جا سکے ہمیں اپریٹس کے بے شکریہ ندیم ایمن سجاول سے منتخب رکنے قومی سمری آیاز شاہ شرازی کا کہنا ہے کہ پل تھوڑا دور ہے نہر میں پانی کم ہو تو لوگ خود یہ راستہ اپناتے ہیں اس کے آسواسپی میں گیا ہوں کچھ دور ہی ان سے ایک پل بھی بنی ہوئے لیکن جب پانی کم ہوتا ہے تو لوگ جنادہ ہو یا کسی کام سے بھی پانی چھوٹا جب ہو جاتا ہے تو وہاں سے گزرتے ہیں لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے اور اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے رہنمہ فنکشنل لیگ نسرت سہر عباسی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نسرت صاحبہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ہوگی پتھر کے دور میں جی رہے ہیں لوگ سندھ والے آج بھی کیا کہیں گی سارے معاملے پر آپ کوئی بھی سننے والا نہیں کوئی بھی دادرسی کرنے والا نہیں بہت شکریہ جناب یقین مانے ایسے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں سما تو دکھا دیتا ہے اور بتا بھی دیتا ہے کہ یہ مسائل ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جنازہ لے کے جا رہے ہیں آپ خود سوچیں کہ ہم سندھ میں ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ اب مرے وے ہمارے غریب لوگوں کے جنازے اس طرح دریہ سے پار کر کے لے جا رہے ہیں اور میں آپ کے چینل کی سکرین پر دیکھ رہی ہوں کہ ڈسٹنس دیکھئے کتنا کم ہے اتنا نہیں ہو سکتا ان سے کہ یہ اتنے ڈسٹنس پر ایک تھوڑا سا اچھا یہی جو شیرازیز ہیں جنہوں نے ابھی بیٹھ کر آپ کے چینل پر کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم کریں گے تو میرے بھائی سما نے دکھا ہے تو پھر آپ کو اس طرح سات لاکھ سے زیادہ آبادی کا یہ ظلہ ہے جناب اور جب آپ اس کو ظلہ بنا جا رہے تھے تو اس وقت آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں سمجھا رہی تھی کہ اس کو ڈسٹنس کا تو ہم نام دے رہے ہیں بڑا واوا کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کی تاریخیں تو آپ لے رہے ہیں لیکن تاریخیں لے لیے لوگوں کے ووٹ لے لیے لیکن لوگوں کے جو اصل مسائل تھے اس کی طرف آپ کا دھیان نہیں گیا بڑے افسوس کی بات ہے یہ ملکانی صاحب منسٹر بھی ہیں پہلے بھی تھے اور اب بھی تھے اب بھی ہیں پہلے کسی اور پارٹی میں تھے تو خدارہ جہاں کے لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں اور آپ پر یہ امید رکھ کے بھیجتے ہیں کہ اہمانوں میں جا کر آپ ہمارے مسائل حل کریں گے آپ تو کسی اور انجائیمنٹ میں لگ جاتے ہیں بلکہ نسل صاحب اور ایسے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سندھ میں انفرسٹرکچر پر بہت کام ہو رہا ہے سی پیک کی بھی بہت باتیں کی جاتی ہیں لیکن یہ کوئی دور افتادہ جگہ نہیں ہے جہاں پر یہ تمام طرح معاملہ پیش آیا جیسا کہ آپ بھی بتا رہی ہیں سات لاکی آبادی ہے تو کیا کیا جائے ایسے میں جو منتخب نمائند ہیں انہیں کس طرح آواز اٹھانی پڑے گی اس پر دیکھیں جی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو اسیمبلی میں بیٹھ کر ٹیکھیں گے چلائیں گے ہم ہی لوگ ان لوگوں کے دکھ درد کی باتیں کرتے ہیں اسیمبلی میں وہاں جو ٹریجری بینچز پر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں بڑا دکھ اور افسوس کی بات ہے اور آپ کے چینل کے تھو یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے سما پوری دنیا میں چلتا ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے شیم آن سن گورنمنٹ اور شیم ان وہاں کے لوگوں کے ان نمائندوں کے جو وہاں کے لوگوں کے ووٹ تو لے کر آئیں لیکن وہاں پر ایک چھوٹا سا یہ پل کروڑوں کے فنڈ ملتے ہیں ان کو کروڑوں کے فنڈ ان فنڈ میں سے اگر ایک دو لاکھ خرچ ہو کر یہاں پر ایک بھائی کچھائی پل بنا دو آپ آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ بڑا کوئی لوہے کا مضبوط پل بنا دو ان غریبوں کو اتنا تو کر لیں کہ اور کچھ نہیں تو اپنے جنازے عدد تو احترام کے ساتھ لے جائیں یہ حالت ہے اور اچھا ہے آپ کے چینل کے توسط سے ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ جو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ زندہ بھٹو ہے زندہ بھٹو ہے ابھی تک زندہ ہے بھٹو تو یہ ہے زندہ بھٹو جو حقیقی تصویر ہے وہ اس وقت ہم اس سمک کے ذریعے پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں پاکستان والوں کو دکھا رہے ہیں سندھ والوں کو دکھا رہے ہیں اور سندھ حکومت کے جو دعوے ہیں ان کی کلائی بھی یہ مناظر یقینی طور پر کھول لے ہوں گے بہت شکریہ نورست سیر عباسی صاحبہ اس اہم معاملے پر آپ ہم سے گفتو کر رہی تھی احتساب عدالت میں الازیزیہ ریفرنس اور فلیکشپ ریفرنسز کا ٹرائل آج مکمل ہونے کا امکان ہے خواجہ حارس نے فلیکشپ ریفرنس میں جواب الجواب دلائل مکمل کر لیا ہے حسن نواز کی کمپنی سے مطالق بھی نئی دستاویزات بھی پیش کر دی گئی ہیں دونوں ریفرنسز پر آج فیصلہ محفوظ کیا جا سکتا ہے نواز شریف کے خلاب ناب ریفرنسز آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے فلیکشپ ریفرنس میں ناب روسیکیوٹر کے حتمی دلائل مکمل ہو چکے ہیں وکیل صفائی خواجہ حارس نے جواب الجواب کے لیے وقت مانگا تھا جس پر انہیں ایک بجے تک کا وقت دیا گیا تھا فلیکشپ ریفرنس میں خواجہ حارس کے جواب الجواب دلائل بھی مکمل ہو چکے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جج ارشد ملک نے کہا تھا کہ ایک بجے تک کاروائی مکمل کر کے فیصلہ لکھنا ہے اعتصاب عدالت کو فلیکشپ اور العزیزیہ ریفرنس کا فیصلہ چوبیس دسمبر تک سنانا ہے اور ساتھ ساتھ یاد رہے کہ دونوں ہی ریفرنسز کے حوالے سے جج صاحب کی جانب سے چوبیس دسمبر کو اس کا فیصلہ سنایا جائے گا آشانہ ہاؤسنگ سکینل میں گرفتار ملزمان کی درخواست زمانت کی سمات سپریم کورٹ نے درخواست موسم سرما کی تاتلات کے بعد سمات کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے نیب تفتیشی افسر کو آئندہ سمات پر طلب کر لیا ہے دورانے سمات جسٹس شیخ عظمت سعید نے استفسار کیا کہ کیا ریفرنس دائر ہو چکا ہے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ نیب شہباز شریف اور فواد حسن فواد کے خلاف ریفرنس تیار کر چکی ہے چیئرمن نیب نے زندگی ریفرنس پر دستخط کر دیئے جسٹس عظمت سعید نے کہا کہ ریفرنس کے بعد سارے کیس ایک ساتھ سنیں گے آگے بڑھتے ہیں اب آپ کو بتائیں لیگی رہنما مریم اورنگ زیب نے ایک بار پھر تبدیلی سرکار پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی دعویٰ کیا کہ حکومت تماشے لگا کر عوام کے ساتھ واردات کرتی ہے علیمہ خان کو چور دروازے سے انارو دیا گیا وہ احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی حکومت جو ہے کیونکہ یہ منفی سوچ اور منفی رویہ رکھتی ہے اور ان کا جو واردات ڈالنے کا طریقہ ہے کیونکہ اصل میں خود چور ہیں جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں اور جھوٹے ہیں آدھی جھوٹے ہیں جو میں بار بار کہتی ہوں ان کا واردات ڈالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت بجری مہنگی کرنی ہو تو نواز شریف کے خلاف انارو کا بیان دے دیں جس وقت گیس مہنگی کرنی ہو تو شباز شریف کو گرفتار کرنے جس وقت پاکستان کی عوام سے دھوکہ کرنا ہو اس وقت حمزہ شہباز کو ای سی ایل پر ڈالنے کا تماشا کریں جس وقت علیمہ باجی کو چور دروازے سے انارو دینا ہو اس وقت مخالفین کے اوپر انارو کا الزام لگا دیں میاں صاحب کی میں نہ مانو کی رڈ تفصیل جانیے کچھ دیر بعد اہم خبر آپ کو دیں کراچی میں مبینہ طور پر مزرے صحت کھانا کھانے سے دو بچوں کی ہلاکت کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے رات گئے پولیس نے ریسٹرانٹ اور اس سے منسلک کمپنیز کے دو جنرل مینجرز گرفتار کر لیے آمیر مجید کی رپورٹ دیکھئے کراچی میں ریسٹرانٹ سے کھانا اور پلی لینڈ سے ٹوفیاں کھانے کے بعد دو بچوں کی ہمواد کی تحقیقات جاری ہیں رات گئے پولیس حرکت میں آئی تو ڈیفینس کے ریسٹرانٹ کی انتظامیاں کے گھروں پر چھاپے مارے نیجی ریسٹرانٹ اور اسی سے منسلک ایک اور کمپنی کے دو جنرل مینجرز کو گرفتار کر لیا یہ وہی ریسٹرانٹ ہے جہاں فوڈ آتھارٹی نے چھاپا مار کر بڑی تعداد میں تین سال سے فریز کیا گیا گوشت برامت کیا تھا گزشتہ ماہ مبینہ طور پر مزیرے صحت کھانا کھانے سے دو بچوں ڈیڑھ سالہ احمد اور پانس سالہ محمد کی جان چلی گئی تھی بچوں نے گھر میں دودھ اور پانی پیا تھا لیکن ریپورٹ سے ثابت ہوا کہ وہ موت کی وجہ نہیں بنے بچوں کے پوسٹ موٹم کے بعد آزا کو ڈی اینے کے لیے بھی بچھویا گیا تھا جس کی ریپورٹ کا انتظار ہے سندھ فوڈ آتھارٹی نے ملیر کراچی میں چھاپا مار کر کیچپ اور چٹنی بنانے والی فیکٹری سیل کر دی ہے اسی پر اپ ڈیٹس حاصل کریں گے سماہ کی نمائند اشرف خان سے اشرف کن کی یہ ملکیت تھی اور کیا اس تارے عمل میں کسی کو عراست میں یا گرفتار کیا گیا یہ سندھ فوڈ آتھارٹی کے ایک اور چھاپا ہے ملیر کھوکراپار میں یہ فیکٹری بنائی گئی تھی رہیشی علاقے میں جہاں پر چٹنی کیچپ کینڈی اور اچار بنایا جارہا تھا مزر سید جو اشیاء ملی ہیں اس کو لیبورٹی تیس کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو کیچپ خاص طور سے بتائے گیا ہے تمانٹر کی جگہ فلیور استعمال کیا جارہا تھا جس سے یہ کیچپ بنایا جارہا تھا جو کہ مختلف تھیلوں پہ اور ہوتلوں میں بیچا جاتا تھا ان تمام اشیاء کو جو کبزے میں لے کر جو ہے لیبورٹی بیج دیا گیا اور ساتھ میں یہ فیکٹری سیل کر دی گئی ہے اور سن فوڈ آتھارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اس ترکی کی جو شہر میں جو فیکٹری ہیں ان کو سیل کیا جائے گا اور مدید تیز کاروائی کی جائے گی اپ ڈیٹ سے شکریہ شرف سیول اسپطال کراچی سے اٹھائیس مئی کو لا پتہ ہونے والے تین سالہ بچے کو تحال بازیاب نہ کرایا جا سکا سندھائی کورٹ نے جی آئی ٹی تفتیش اور اسپطال کی صورتحال پر عدم اتمنان ظاہر کر دیا عدالت نے اسپطال کی سیکیورٹی کا جائزہ لینے اور اسپطال میں بنے تمام غیر قانونی میڈیکل سٹورز ختم کرنے کا حکم دے دیا خبر آپ کو دے رہے کراچی سے جہاں سیول اسپطال سے اٹھائیس مئی کو لا پتہ ہونے والے تین سالہ بچے کو اب تک بازیاب نہیں کرایا جا سکا سندھائی کورٹ نے جی آئی ٹی تفتیش اور اسپطال کی صورتحال پر عدم اتمنان کا اظہار کیا ہے سما کے کیمرمن پر تشدد کا واقعہ نواز شریف نے چپ کا روزہ توڑا لیکن حمایت اپنے گارڈ کی ہی کی میاں صاحب نے الزام لگایا کہ کیمرمن نے گارڈ شکور کو ماتے پر کیمرہ مار کر زخمی کیا تھا سابق وزیراعظم کے رویے پر صحافیوں نے شدید احتجاج کیا تین بار ملک کا وزیراعظم رہنے والا شخص ایک چھوٹے سے واقعے کی ذمہ داری تک نہیں لے سکتا قصور وار کو قصور وار نہیں کہہ سکتا دنیا نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کے گارڈ نے کھلم کھلا بدماشی کی سما کے کیمرمن واجد علی کو پہلے تشدد کر کے زمین پر گرایا اور پھر اس کے چہرے کو پیروں تلے روندھا گیا واجد اسپتال میں زیر علاج ہے چہرے کے زخموں کو ٹانکوں سے سیا گیا ہے عیادت کو آنے والے واجد کے چہرے پر رقم کی گئی بربریت کی داستان دیکھ رہے ہیں لیکن میاں صاحب کہتے ہیں کہ ان کے گارڈ شکور نے تو صرف دھکا دیا تھا لوگ تھے ان کو راستہ سے اٹھا رہا تھا تو شکور نے ان کو بھی دھکا دیا موقع پر محفوظ مناظر میں کیمرمن واجد علی کو خون میں لطپت دیکھا جا سکتا ہے جبکہ نواز شریف کا گارڈ شکور بلکل صحیح سلامت ہے نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا ہر اینگل سے لیے گئے مناظر دکھا رہا ہے لیکن نواز شریف پرچی پر لکھی تحریر پڑھ کر رد عمل میں کہہ رہے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ کو نہیں جھٹلایا جا سکتا میاں صاحب دل بڑا کریں سچ بولے ورنہ لوگ کہیں گے کہ تھوڑی سی گریس ہونی چاہیے تھوڑی سی ایتھیکس ہونی چاہیے تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے تھوڑی سی حیاء ہونی چاہیے عرقی نے پارلیمنٹ نواز شریف جانب سے اپنے گارڈ کے دفاع کو افسوس نہ قرار دیا عثمان خان کی ریپورٹ اپنے سیکیورٹی گارڈ کی گھنڈا گردی پر نواز شریف کا حیرت انگیز موقف اظہار ندامت کی بجائے سیکیورٹی گارڈ کے دفاع میں بول پڑے عرقان پارلیمنٹ پر کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں ہمیں برداشت کا مادہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے ہماری کیاریکٹر بیلڈنگ ہونی چاہیے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اگر ہماری لیجرز اس طرح کریں گے تو آگے جا کے پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے عام عوام میں جا کے دار وہ لوگ ہیں جو نے دیر سے پرمیشن دی اگر نواز شریف صاحب پانچ نمبر سے آتے اور جاتے تو اس طرح کا انسیڈنٹ نہ ہوتا ہے عرقان پارلیمنٹ نے شخصیات کو اپنے رویوں میں برداشت پیدا کرنے کے ضرورت ہے کیامرمنٹ جمیل مروت کے ساتھ عثمان خان ساما پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد وزیر خزانہ اسد عمر کہتے ہیں کہ حلف لینے کے دس دن بعد آئی ایم ایف سے رابطہ کر لیا آئی ایم ایف سے اصلاحات کی رفتار پر اختلاف ہے بات چیت جاری ہے مزید اپڈیٹ حاصل کریں گے ساما کے نمائندے شاکیل احمد سے شاکیل بتائے گا اصلاحات کا مزید کیا کہنا تھا سینٹ خزانہ کمیٹی سے سنٹ خزانہ وزیر خزانہ اصلاحات کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کامل تو جاری ہے آج بھی ایک ویڈیو کانفرس ہوگی لیکن ہمیں آئی ایم ایف سے کردہ لینے کی کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ بارہ عرب ڈالر کا جو فنانسنگ گیپ تھا وہ ہم پورا کر چکے ہیں اس مالی سال کے لیے لیکن انہوں نے ایک بہت اہم بات کی ہے کہ حکومت ایک نیا منی بجٹ لانے پر غور کر رہی ہے بعض مسنوات پر ٹیکس اور ٹیرک نے اضافہ کی تجویز ہے اور بعض درامدی خام مال پر ٹیکس ریٹ میں کمی کی تجویز ہے تقریباً دائی سو ایسے ایٹم ہو سکتے ہیں جن پر حکومت ٹیکس میں مزید اضافہ کر سکتی ہے کیونکہ حکومت جو ہے وہ اپنا ریویو بڑھانا چاہتی ہے موبائل فون ہیں سگریٹس ہیں اور اس کے علاوہ کچھ دیگر اشیاں ہیں درامدی اشیاں جن پر ٹیکس مزید بڑھ سکتا ہے لیکن آئی ایم ایپ سے کرد لینے کی کوئی جلدی نہیں ہے سعودی عرب سے دو ارب ڈالر مل چکے ہیں مزید ایک ارب ڈالر جائیں وہ آئندہ ماں ملیں گے اور ادھار تیل کی جو فرامی ہیں وہ بھی جلد شروع ہونے والی ہے وزیر خزانہ کا یہ کہنا ہے ٹھیک ہے شکیل احمد حکومت مینی بجٹ لانے پر غور کر رہی ہے آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر صرف کریں گے شہر قائد کا جہاں سرکلر ریلوے کی بحالی کا پہلا مرحلہ آج مکمل ہو جائے گا زلہ بستیر کے سات کلومیٹر ٹریک کو کلیر کرنے کے لیے اور ہنگی سٹیشن پر ٹیم پہنچ چکی ہے رہائشی یونٹ گرانے کا کام اگلے ماہ سے شروع کیا جائے گا تفصیل جانیا خوشی دالم کی ریپورٹ میں کراچی سرکلر ریلوے کی بحالی کا آپریشن دسویں روز بھی جاری ہے مٹی میں دبے ٹریک کو نکالنے کے لیے اور ہنگی سٹیشن پر کام شروع کر دیا گیا جہاں ایک کلومیٹر ٹریک کو کلیر کیا جائے گا آپریشن کے دوران زلہ بستی کے علاقے اسحاق آباد غریب آباد موساک کالونی مجاہد کالونی نورت نازم آباد سے جھوپڑیاں ہوتل اور دکانوں کو مسمار کیا گیا جبکہ رہائشی یونٹ کو مسمار کرنے کا مرحلہ جنوری میں شروع کیا جائے گا زلہ سنٹرل میں آج ٹریک کلیر کرنے کا پہلا مرحلہ مکمل ہو جائے گا لیکن ریلوے حکام اب تک ملبہ اٹھانے کا کام شروع نہیں کر سکے کراچی سرکلر ریلوے زلہ وستہ میں ٹریک کی بحالی کا پہلا مرحلہ آج مکمل ہو جائے گا نازم آباد اور انگی سٹیشن کے ایک کلومیٹر ٹریک کو کلیر کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے تفصیل جانتے ہیں ساما کے نمائندے خرشید عالم سے خرشید اپ ڈیٹ کیجئے گا جہاں بالکل آج دسمہ دن ہے اور زلہ وستی میں تجاوزات کی خلاف جو کاروائی شروع کی گئی تھی کراچی سرکلر ریلوے کی بحالی کے حالے سے وہ مکمل کر لیا گیا ہے اب فالو اپ کے طور پر جو ملبہ ہے ریلوے سٹیشن پر جو پٹریوں کے ساتھ اس کو اٹھانا ریلوے انتظامیہ کی ذمہ داری ہے لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ کل سے جو کاروائی شروع ہوگی وہ غربی میں ہوگی یا شرقی میں ہوگی اس حوالے سے ریلوے انتظامیہ نے اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے لیکن تقریباً سات آشاریہ دو کلومیٹر کے اس رغبے کو جہاں سے تجاوزات تھیں وہ تجارتی تجاوزات ختم کر دی گئی ہیں جو رہائشی یونٹس تھے ان کو سپریم کورٹ کے حکم پر پاندازی دن کا نوٹس دیا گیا ہے جس میں سے چھے روز گزر چکے ہیں اور جنوری کے آخری ہفتے میں ان رہائشی یونٹس کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی جو تجاوزات کی زمرے میں آتے ہیں علاوستی میں دو ایسے پوائنٹس ہیں اورنگی سٹیشن جہاں پر میں موجود ہوں اور لیاقتاباد سٹیشن جہاں پر اُس زمینوں کو ریلوے نے خود منشن کیا ہے کہ یہ ہمارے قرآدار یا ہمارے لیزی ہیں ان کو نہٹایا جائے وہاں پر گودام ہے اور یہاں پر ایک سینجی سٹیشن ہے لیکن مجموعی طور پر اب تک کسی مضاعمت کے سامنا نہیں کرنا پڑا ریلوے کے سات کلومیٹر ٹریک کو کلیئر کرنے کے لیے اورنگی سٹیشن پر ٹیم پہنچ گئی ہے اور آج سرکلر ریلوے کی بہالی کا پہلا مرالہ مکمل ہو جائے گا دکٹر فاروق ستار ایک بار پھر میئر کراچی پر برس پڑے کہنے لگے وسیم اقتر نے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کر توڑ پھوڑ تو کر لی لیکن وہ ملبا کب اٹھائیں گے اور بہالی کا کام کب شروع کریں گے یہ جو کراچی میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے میئر کراچی نے توڑ پھوڑ کی ہے اب وہ ملبا وہی پر پڑا ہوا ہے اور جہاں جہاں یہ ملبا ہے وہاں وہاں دوبارہ سے سٹال اور ٹھیلے لگنا شروع ہو گئے ہیں کراچی کا علاقہ احسن آباد کھندر کا منظر پیش کر رہا ہے علاقے میں گندہ پانی جمع ہے جسے صاف کرنے والا کوئی نہیں ہے مکینوں نے پتھر رکھ کر آزی راستہ بنایا ہے سما کے نمائندی علیہ السین اپ ڈیٹ کریں گے ہمیں جی ہاں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں کراچی کے علاقے احسن آباد میں جہاں نام تو بڑا احسن ہے لیکن یہاں کے لوگ کتنے احسن طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں میرے ساتھ کیمرومن محمد عاطف دکھائیں گے گلیوں کی حالت کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ کسی ایسے کھندرات کا منظر پیش کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آگے جائیں تو آپ کو پانی نظر آئے گا روڈوں پر جو کھڑا ہوا ہے لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں یہ مشکلات جھیلنے کی اب عادت ہو گئی ہے ہمارے جو عہدداران ہیں اس محلے کے اس علاقے کے جو حکمران ہیں وہ صرف ووٹ لینے ہمارے پاس آتے ہیں اور اس کے بعد پلٹ کے شکل تک نہیں دکھاتے اس وقت بھی دیکھا جائے تو پانی سڑک پر کچھ زیادہ ہی بھرا ہوا ہے ایسا لگ نہیں رہا کہ یہ کسی گلی میں ہم گھوم رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کوئی آئیلینڈ ہے وہ بھی گندے پانی کا جہاں آتراف میں گھر بنے ہوئے ہیں آپ سے میں تھوڑی بات کروں کتنی مشکلات ہیں ہم لو بہت پریشانی میں رہ رہے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہاں کی صورتحال بہت زیادہ گمبیر اور بہت زیادہ مشکل میں یہاں کے لوگوں کی علاقہ مکینوں کی زندگی نظر آ رہی ہے جن سے حکمران آ کر کوئی حال نہیں لیتے نہ ہی یہاں کے کسی بھی علاقہ مکین کی زبان پر یہ تھا کہ ہم نے اپنے ووٹ لیے ووٹ دیے ہوئے حکمران کو یہاں الیکشن کے بعد دیکھا ہے ایسان آباد کی اب تر صورتحال کے حوالے سے آپ اپ ڈیٹ کر رہتے ہیں علیہ السین بہت شکریہ آپ کا کراچھ کے علاقے دیفنس میں مبایدہ طور پر زہریلا کھانا کھانے سے بچوں کے علاقت کے معاملے پر پیش رفت ہوئی ہے اور اسی حوالے سے آلہ پول سکام اس وقت بیڈیا بریفنگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا بھی کہ جو جو ڈیلے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوئی کہ صرف رپورٹس آنے کے بعد ان کو ڈیسائیفر کرنا اور ان کو انیلائز کرنا اس میں ٹائم لگا یہ سب بیکٹیریا اور ییسٹ اور موڈز نہ صرف جو ایک ریزنبل مقدار ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ تھے بلکہ یہ بہت سے آئیٹمز میں تھے اس کے علاوہ جس طرح مشروم تھی بہت زیادہ روٹن تھی جو وہاں پہ یوز ہو رہی تھی اور فل اف ییسٹ تھی اور موڈز ہی یہ بہت سی چیزیں ہیں جن سب کو جب ہمیں ایویڈنس ملا پکا اور اس کے بعد ہی ہم نے آپ سے شیئر گیا تاکہ کیونکہ ہمیں اس دوران اس بات کا بھی ادراک تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر ریزن کل کوئی زر قرآنی یا کوئی اور چیز نکل آتی ہے تو کسی بزنس اسٹیبلشمنٹ کو اس کو ملائن کرنا یا اس کو بزنس کو بند کرانا وہ بھی ملکی مفاد یا میں نہیں ہے لیکن اصل چیز تک جب تک تہہ تک ہم پہنچ نہ جائیں اس وقت تک ہم نے کافی انفرمیشن آپ سے ویٹھرل کی تو یہ بریفلی ہے اس کے علاوہ جو اسٹور سے بہت سی چیزیں ملیں جس میں بتایا گیا منیجمنٹ کی طرف سے کہ یہ اس اسٹور میں یوز نہیں ہوتی لیکن ادھر جو کافی میونیز اور دوسری چیزیں ہیں وہ ثابت ہو رہی ہیں کہ وہ اس اسٹور میں بھی یوز ہوتی ہیں جبکہ جو گوش ستر کلو اور راٹن کنڈیشن میں اور اتنے سال دو ہزار پندرہ کا ایکسپائر گوش ملا اسٹیک بیف اسٹیک تھا وہ جو جبکہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ بیف ہی ادھر یوز ہوتا تھا وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا جو دوسرا ریسٹورانٹ کھلنا تھا بھی آہ دیفینس میں ہی اس کے لیے تھا اور یہ ختم ہو گیا تھا لیکن اس کو اس موجودگی اور اس کے ساتھ دوسری چیزوں کا ہونا جو کہ ریسٹورانٹ میں یوز ہو رہی ہیں یہ بظاہر بہت بڑی کوتا ہی ہے اور یہ بھی آہ انسانی جان سے آپ کھیل رہے ہو اگر اس طرح کی حرکات آپ انڈلج ہو رہے ہو تو آہ اورال آہ ان ہائیجینی کنڈیشنز اس کی تھی اور یہ بھی آہ جو فوڈ پوائزننگ ایکیوٹ بننے کی آئیم شور کے اس میں سبب بنی ہوگی تو آہ یہ آہ اب بریفتہ ہمارا آہ باقی آہ میرے خیال میں اس کے علاوہ اس میں ہم نے آہ جو ظاہر ہے بنیادی ذمہ داری ہوتل کے مالکان پہ بھی ہوتی ہے آہ یہ ریسپونسیبیلٹی ہے اس سے وہ نکل نہیں سکتے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ بزنس خانہ سیر کرنے کے لیے پبلک کو بنائی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال رکھیں تو اس کے مالک مالک جو ہیں آہ جو کہ اس وقت بیل پہ ہیں آہ ان کو بھی ہم چالان کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو مینجمنٹ ہے اور اس میں جو مینجرز ریسپونسیبل ہیں آہ جن کو دو کو ہم نے گرفتار کیا ہے ادنان علیم اور آمیر اختر شیخ ان دونوں کو گرفتار کیا ہے بیکٹیریا فوڈ پوائزنی کا باعث بنا اور اسی سے ہلاکتیں ہوئیں ریسٹرانٹ کے مالک اور مینجرز کو گرفتار کر کے ان کے سے پہلے نیوز اپ ڈیٹس پنجاب حکومت کی جانب سے بسند بنانے کے فیصلے کو لاہور ہائی کونٹ میں چیلنج کر دیا گیا بسند خونی کھیل کی شکل اختیار کر گیا تھا اس لیے پابندی لگائی گئی ایسی تفریق اجازت جو انسانی جانوں کے زیاقہ باعث بنے خلاف آئین ہے درخواست گزار کا موقع یہ جو کراچی میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے میر کراچی نے توڑ بھوڑ کی ہے اب وہ ملبہ وہی پر پڑا ہوا ہے اور جہاں جہاں یہ ملبہ ہے وہاں وہاں دوبارہ سے سٹال اور ٹھیلے لگنا شروع ہو گئے ہیں کراچی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا گیا جہاں انکروچمنٹ کی گئی تھی وہاں دوبارہ ٹھیلے لگنا شروع ہو گئے ڈاکٹر فاروق ستار میر کراچی پر برس پڑے کہا کہ ایم سی سندھ حکومت اور وفاق کے پاس کوئی پلان نہیں یہ انتہائی تشویشنات صورتحال ہے اور پنجاب حکومت کا کرشنگ شروع نہ کرنے والی شگر میلز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں شگر میلز کے مطالبات تسکریم کر لیے آپ شگر میلز نا چلانے کا کوئی جواز نہیں کاشتاروں کا استحصال نہیں ہونے دیں گے ویلکم بیک خبر دیں گے آپ کو کراچی سے جہاں رنچوڑ لائن کی بھنگواد ناس بلڈنگ کی حالت مخدوش ہونے کے باوجود مکین چھوڑنے کو تیار نہیں ہے رہائشوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کہیں اور رہنے کے لیے پیسے نہیں ہیں فیصل خان کی رپورٹ دیکھئے کیم جی بھگوان داز یہ بلڈنگ ہے سرکاری امارت ہے اور اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ حالت انتہائی خستہ ہے انتہائی خطرناک یہ امارت ہے رسی پکڑ کے گھر جاتے یہ ننے بچے رہائشی ہیں بھگوان داز بلڈنگ نارائن پورا کے کیم سی کی اس امارت کو کئی سال پہلے خطرناک قرار دے کر خالی کرنے کا حکوم دیا گیا لیکن مکین اب بھی رہتے ہیں کچھ لوگ جو جن کے پاس وسائل ہیں وہ یہاں سے مکان چھوڑ کر چھلے گئے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ ابھی تک بچارے رہ رہے ہیں موت اور زندگی کے موں میں بیٹھ گئے اس امارت کے مکین کہتے ہیں یہاں پانی ہے نا گیس لیکن کہیں اور قرائے آدھا کرنے کے پیسے نہیں لائٹے بھی ہم نے باہر سے لی ہے مہینہ دے رہے ہیں ہم لوگ لائٹے نہیں ہے پانی نہیں ہے گیس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جن کی موت سے لڑ رہے ہیں بس موت کے موں میں رہ رہے ہیں ہم لوگ تو یہاں پہ خالی کر کے کہاں جائے گئے مکان کئی ہے نہیں کرائے بھر نہیں سکتے اس سرکاری امارت میں سو سے زائد سرکاری ملازمین کے خاندان آباد ہے جن کی جانے خطرے میں ہیں لیکن نہ جانے انتظامیہ کو کب ہوش آئے گا کیمرمن محمد کامران کے ساتھ قیصل خان سماں کراچی کراچی میں بلڈر شہریوں کو کرونوں کا دھوکہ دے کر پرار ہو گیا ایک ایک پورشن کئی لوگوں کو بیج دیا جال سازی کے خلاف مختلف تھانوں میں مفرور بلڈر عبدالعزیز کے خلاف مقدمات بھی درج کرا دئیے گئے ہیں احمد رحمان کی رپورٹ دیکھئے کراچی والے اپنے گھر کا خواب ضرور دیکھیں مگر پورشنز خریدتے وقت چھان بین کر لیں کہیں ایسا نہ ہو زندگی بھر کی کمائی چلی جائے اور ہاتھ کچھ نہ آئے ایسا ہی کیا عزیز آباد کی رہائشی عبدالعزیز نے جس نے گلچن اقبال کے مختلف بلوکز میں پورشنز بنائے اور ایک ہی پورشن کئی لوگوں کو بیج دیا کروڑوں روپے ایٹھے اور فرار ہو گیا انویسمنٹ کی گھر سے ہم اپنی رہائش کی گھر سے ان کو عزیز بھائی کو پیسے دیئے ساڑھے ستاسی لاکھ روپے دو سال ہو گئے تقریبا نہ ہمیں ساڑھے ستاسی لاکھ روپے ملے نہ ہی ہمیں پلوٹ ملا نہ ہی ہمیں قبضہ ملا بلکہ پلوٹ تو کیا وہاں پہ تو گھر بھی نہیں ہے پورشن پہ میں گیا ہوں میں اپنی جس سٹیٹ کی ثرو یہ لیا تھا اس کے ساتھ میں گیا ہوں دیکھنے کے لیے وزٹ کرنے کے لیے بھی کیا ہے دیکھیں اس کے اندر پہلے تو گیٹ نہیں لگا ہوا تھا اب وہاں گیٹ بھی لگا ہوا ہے تالہ بھی لگا ہوا پتہ نہیں ہو کس نے تالہ لگایا گیٹ لگایا بلڈر اتنا شاتر تھا کہ غریبوں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا آن لائن اسکیمیں دے کر ان کے بھی پیسے کھا جاتا تھا ہم اس کے پاس گئے اس نے ہمیں بیالیس لاکھ والا ایک پورشن دکھایا اس نے کہا اکیس لاکھ آپ کیش دیں اور اکیس لاکھ آپ کو تین مہینے بعد قبضہ دیں گے پھر آپ رہتے ہوئے چھ سال کی قسطے آدھا کریں تو ہم نے اس کو اکیس لاکھ کیش دے دیئے پھر اس نے تین مہینے کی جگہ کچھ شہریوں کو پیسے واپس کرنے کی غرض سے چیکس بھی تھما دیئے جو باؤنس ہو گئے شہریوں نے گلچن اقبال عزیز بھٹی اور پریڈی تھانے میں بیلڈر کے خلاف مقدمات درج کرا دیئے ہیں بیلڈر کا بیٹا بلال تو پکڑا گیا ملزم اب تک فرار ہے کیمرمن امتیاز علی کے ساتھ احمد رحمان خان سما کراچی مسلم لیگ نون کے رکنے پنجاب اسمبلی ہنا پرویز ورٹ نے بسند پر پابندی ختم کرنے کے خلاف قرارداد جمع کرادی اسی پر اپ ڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائند عارف ملک سے عارف بتائیے گا کیا قرارداد میں درج ہے کیا مطنع اس قرارداد کا قرارداد مسلم لیگ نون کی امپی ہنا پرویز ورٹ کی جانے سے جمع کروائی گئی اس قرارداد میں کہا گیا کہ یہ جو بسند کا فیسٹیول کا اجازت دی ہے پنجاب حکومت میں اس سے پھر واپس کیا جائے کیونکہ اس سے پہلے ہزاروں جانے اس بسند کی وجہ سے ضائع ہوئی ہیں تو حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اسٹریل کورٹ کے حوالے سے دوزار پانچ کا اس میں ذکر کیا جائے کہ دوزار پانچ اس کو مکمل پابندی لگائے گئے اور اب اس پر پہلے سابق کا حکومت جو پنجاب حکومت کی انہوں نے بھی اس کے حوالے سے مکمل قانون سازی بھی کی ہوئی ہے کہ اس سے پابندی آئے گئے لیکن یہ حکومت ہے اس قرارداد میں مطالبہ کیا جائے کہ حکومت اس پیسلے کو واپس لے تاکش ہے ہزاروں جانے سے وہ بچ پچھیں ٹھیک ہے عارف ملک آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا سندھائی کورٹ میں پچاس سے زائد لاپتہ افراد کی بازیابی سے مطالق درخواستوں پر سمات ہوئی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ کئی بار حکم دے چکے ہیں کہ بازیابی کے لیے جدید ڈیوائسز استعمال کی جائیں اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے ساماکن نمائند ارفان لکس ارفان کیا ٹائم فریم دیا گیا ریپورٹ کی حوالے سے دیکھیں جو مجموعی طور پر جو پولیس کی کار کر سکتے ہیں اس پر تو عدالت نے نہ صرف برہمی کا اظہار کیا ہے بلکہ یہ بھی ریمارکس دیئے ہیں کہ یہ آپ کی ریپورٹ روایتی ریپورٹ ہیں اور جو صرف فائلوں کو بھرنے کے لیے ہوتی ہیں اس سے نہ مقدمات حال ہو سکتے ہیں نہ ہی لاپتہ افراد بازیاب ہو سکتے ہیں عدالت نے حکم دیا کہ کوئی ایک دوس اقدامات کریں جس سے عدالت مطمئن ہو سکے جو متعدد لاپتہ افراد کی سامات کی اس میں بعض افراد سٹیش ہو چکے ہیں جو واپس آگئے ہیں عدالت کو بتایا گیا کہ یہ لاپتہ تھے ملک کے مختلف علاقوں سے چوری شدہ گاڑیوں کے سوات میں چلنے کا انکشاف سامنے آیا ہے نون کسٹم پیڈ گاڑیوں کی آٹھزی ریجسٹریشن کے دوران چھہتر گاڑیاں اور سترہ موٹر سائکلیں انہیں تحویل میں لیا ہے سید شہاب الدین رپورٹ کر رہے ہیں سوات میں چوری شدہ گاڑیاں چلنے کا انکشاف نون کسٹم پیڈ گاڑیوں کی آرزی ریجسٹریشن مہم کے دوران پولیس نے چھہتر گاڑیاں اور سترہ موٹر سائکلیں تحویل میں لے لی چار ملزمان بھی گرفتار کر لیے گئے ہم نے ان گاڑیوں کو پکڑا ہے جو چوری ہو چکی ہے اور چوری کی لاکے پھر ادھر اس کو ایز نون کسٹم پیڈ شو کیا گیا ہے شہری کہتے ہیں گاڑیاں مکمل کاغذات کے ساتھ خریدی اب پولیس پریشان کر رہی ہے جی میں نے ان سی پی گاڑی خریدی کرولا اور اس کے ساتھ پورے ڈاکومنٹس تھے اور سب پراسس سے ہم نے چیک کر کے ہم نے گاڑی لی تھی اب پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ یہ چوری کیے تو جب یہ چوری کیے تو اس کو نمبر کیسی دیا تھا اس کا ریجسٹریشن کیسے ہوا تھا اس پہ ہم ابھی میں اسی وجہ سے میں کورٹ پہ گیا ہوں میں نے کیس کیا ہے مہم کے دوران چوالیس ہزار گاڑیوں کا اندراج کر کے انہیں نمبر الارٹ کیے گئے نان کسٹمپیٹ گاڑیوں کی آرزی ریجسٹریشن میں اجلت یا غفلت متعلقہ محکموں کی تصدیق کے باوجود بڑی تعداد میں چوری کی گاڑیوں کا سامنے آنا ان کی کارکردگی پر سوالیا نشان ہے کیمرمین فرزند علی کے ساتھ سید شاہب الدین سما سوال انسانی حقوق کے لیے ناقابل فراموش کام کر کے وہ نام کر گئیں اقوام متحدہ نے آسمہ جہانگیر کو ایوارڈ سے نواز دیا انسانی حقوق کا عالی تلین ایوارڈ آسمہ جہانگیر کے بیٹی مولیز جہانگیر نے وصول کیا انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے فروح کے لیے ناقابل فراموش کام پاکستان کا روشن ستارہ آسمہ جہانگیر بلا شبہ انہوں نے جو کیا وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انسانی حقوق کا باوقار تلین ایوارڈ اقوام متحدہ نے آسمہ جہانگیر کے نام کیا بیٹی منیز جہانگیر نے والدہ کا ایوارڈ وصول کیا پروکار تقریب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہال میں منکت ہوئی منیز جہانگیر والدہ کو ایوارڈ سے نواز جانے پر پر مسررت تھی کہتی ہے والدہ کی کاوشوں نے سرفخر سے بلند کر دیا وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اتنے بڑے ورل سٹیج کے اوپر ریکننائز کیا گیا ہے اور پاکستان سے کوئی ایسی خاتون کو ریکننائز کیا گیا ہے جس نے بغیر کسی سیاسی سپورٹ کے بغیر کسی سٹیٹ سپورٹ کے اپنے بلبوتے کے اوپر یہ ایوارڈ جیتا آسمہ جہانگیر یہ ایوارڈ جیتنے والے چار افراد میں سے ایک تھی اعلان اقوام متحدہ کی جانب سے اکتوبر میں کیا گیا تھا ان کا کام ہمیشہ زندہ رہے گا دیر میں ہونے والی میریتن ریس میں پاک فوج کے نصر اللہ نے پہلی پوزیشن حاصل کر دی اسی پر بریڈز حاصل کریں گے ساما کے نمائند ہے سجاد حیدر سے سجاد بتائیے گا جی بلکل رمیز آج مرگرہ کے علاقے میں پاک فوج اور سیول انتظامیہ کے زیرے دمام میریتن ریس کا انعقاد کیا گیا تھا اکتی کے قریب کھلاڑی انہوں نے اس میں شرکت کی تھی جبکہ آٹھ ٹوٹل سٹیم تھی جس میں ساتھ مالکان ڈسٹرکٹ کی تھی اور ایک پاک فوج کی تھی ریس جو تھی وہ پاک فوج کے نوجوان جو ہے نسرولہ نے جی تھی ہے پہلے نمبر پہ آئے ہیں جبکہ دوسرے نمبر پہ بھی پاک فوج کے لو اردیر کے محمد آتف نے جیسی پوزیشن حاصل کی ہے اور ریس جو ہے اس طرح میں ایک سام پذیر ہو چی اپڈیٹ سے بے شکریہ سجاد